اگر ایک نشان آجاتا تو وہ باقی سارا کا سارا خود اترتا تھا اس پہ یہ ڈراما نہیں ہے اگر نشان آگیا تو اسی جگہ پہ رہے گا یہ پوٹی نینا یہ تین چیزیں پاکستانی ہوگی اس کا دس سال بعد بھی انگلینڈ کا ذمہ یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہوا ہے باقی یہ صرف بول ہم منگواتے تو یہ چیپی صاحب اس میں رکوادے فوریور یوز کریں یا اگر آپ نے یہ یوز نہیں کرنے تو بلکل آپ ریکھتے آپ کے گھر میں الڈی لوہے کے اور سٹیل کے جو ہے نا وہ چمچے موجود ہو جائے بے شک آپ ان کے ساتھ اس کا بھی جو پیلت ہیں اسی سے کام چلائے اسی سے کام چلائے مگر پانی چھوڑ دی تو آپ کا معاملہ ہے میرہ یعنی اس کو دونے کے بعد آپ نے الٹا رکھنا ہے یا الٹا رکھنا ہے یا خوش کر دینا ہے سلام ندیم بھئی کیا حال ہے شکر ہے خیریت سلام بھئی لوگوں کو لوکیشن تو بتا دے یار لوکیشن ہمارا پشاور کرخانو مارکیت پیرانو مارکیت نیو بلوک ہے شاپ نمبر ایک دو تین چار پانچے ماشاءاللہ کرکٹری انڈ الیکٹرونکس اچھا آپ کے پاس ہماری نہیں ہماری نہیں آپ سب کی شوق آپ سب کی یہ آپ نے بیس بات کر دیا ہے اچھا کوئی جہاز پیکج دے دو یار جہاز بار بار پوچھوں گا بار بار آپ سے دلواؤں گا لوگوں کے لیے ہر ویڈیو میں دلواؤں گا سچ بتا روہ جہاز کا پیکج ہم نے نکالا ہوا ہے مگر وہ غریبوں کا حق ہے وہ صرف ان لوگوں کیلئے ہم نے نکالا ہے کہ جن کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی ہے ارخان بھئی ان کو ہمیں جہاز کا چیزیں کچھ دینا ہے اچھا تو اس کے لیے ہم نے ایک limited چیزیں رکھی ہوئے جہاز میں ایک لاکھ دس ہزار روپے کے وہ اندر آ جاتی ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں جو ہماری کراکری اور الیکٹرانک سے related ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے میں پورا پیکج دیں گے جی پورا پیکج دیں گے پورا پیکج دیں گے پورا پیکج بھائی جان کے پاس ناظرین سب کچھ ہے یقین کریں فینسی کراکری لوز کراکری سب کچھ آپ کو ملے گا لیکن آج ہم فوکس کریں گے صرف اور صرف صرف اور صرف آپ کو میں لات کے آج جو بہت لوگ زیادہ پریشان ہیں کہ میں نے کچن سٹ لی ہے یہاں سے منگوائے وہاں سے منگوائے بھئی خراب ہوگی ہے تو ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اکثر کچن سٹ کے اندر پانی چھوڑ دیتے ہیں جب تک آپ اس کو خوشک نہیں کرتے یا الٹا نہیں رکھتے تو ان کا یہی حال ہوگا چاہے آپ دس لاکھ روپے کا دی لے رہے ہیں یہ آپ نے صرف ساتھ احتیاط کرنی ہے دوسری احتیاط آپ نے بلکل نہیں کرنی ہے کہ آپ نے سٹیل کا سپون یوز نہیں کرنی نہیں وہ آپ بلکل یوز کرنی ہے صرف پانی نہیں چھوڑنی ہے یہ ماربل کوکوئر کا سٹ میں آپ کو دکھا رہو یہ آپ چھک کر لو صرف بھائی کہہ رہا ہے صرف پانی سے بچانے صرف پانی سے بچانے باقی چھوڑ دو باقی ندیم بھائی ایک پانچھے سال تک میں آپ کو گرنٹی دے تو جو بھائی کہے کہ خراب ہو گیا ہے یا میں نے منگوائے تھا اس میں یہ مسئلہ ہے یہ تو بلکل ہمارا دکان اوفن ہے جی بارہ گھنٹے ہمیں واپس کرا سکتے ہیں اچھا واپس ممکن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو ڈٹن ہے وہ ان بریکی بل اچھا بریکی بل نہیں ہے اس طرح اور اندر سے پور ماربل کوٹ ہے اچھا ٹھیک ہے باہر سے بھی یہ نانسٹک نہیں ہے سیمپل ماربل کوٹ دیئے ہوئے اور ہوتے باہر سے نانسٹک ہوتے یا پینٹ ہوتے ہیں باہر سے خراب ہو جاتے اندر سے سی رہ جاتا ہے یہ باہر اندر دونوں ماربل کوٹ دونوں ماربل کوٹ ٹھیک ہے دوسری بات یہ اگر کوئی کزدن چوری سے اس پہ سکریچ لے آئے یا کچھ نشان وغیرہ لے آئے تو نانسٹک کی ایک خوبی تھی وہ اس پہ اگر ایک نشان آ جاتا نا تو وہ باقی سارا کا سارا خود اترتا تھا اس پہ یہ ڈراما نہیں ہے اگر نشان آگیا تو اسی جگہ پہ رہے گا یہ پوٹی نے نا ادھا جاتا ہے یعنی پہلے گا نہیں بلکل پہلے گا نہیں اس کی میں گھرنٹی دیتے تو آپ کو اور ایک بات اور یہ جو ہینڈل لگی ہوئے نا ان کے یہ منفکچرنگ ان پاکستان کے ہے یہ ہم لوس صرف بول منگواتے ہیں افغانستان کے تروس صرف ہم اس کے بول منگواتے ہیں اس کے ہینڈل جو لگی ہوئے یہ پاکستانی ہینڈل لگی ہوئے جو بھی کہہ رہے ہیں جی اور فرائز بھی ہم نے اس کا بالکل مناسب رکھا ہوا ہے صرف ان غریب لڑکیوں کیلئے جو کہتے ہیں کہ ہم نے بیس بیس سزار روپے کے سٹ لے اور بھائی خراب ہو گئے اچھا پہلے پہلے بتا دیں کہ یہ کتنے آپ کے پاس کتنے پیس کا ہوگا اس میں ندیم بھائی سولہ پیس ہے مگر اس میں ایسے پیس آتے ہیں جو بھائی اس میں پانچ پیس جو ہے بڑے بڑے یعنی کہ تین پتیلے ایک کڑائی ایک فریفین اور اس کے ساتھ اپنے ڈکن ہاں مگر ڈکن جو ہے کوئی چینڈ نہیں ہوا ہے اس کا لوکل ڈکن ہم نے نہیں لگوا ہے اپنے ڈکن ہے اس کے فریشر کوکر کی طرح جیسے پکاتا ہے یہ اس کی ہکی بھی میں آپ کو ڈیمو دے دیتا ہوں ایک دو تین یہ تین چیزیں پاکستانی ہوگی اس کا دس سال بعد بھی انگلینڈ کا زمینہ ہاں یہ اور یہ جو لگی ہوئے یہ ہینڈل یہ منفیکشنگ جو ہے یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہوا ہے باقی یہ صرف بول ہم منگواتے ہیں باقی یہ فریشیز بریجل ہنکے کی سچی اور قریب باتیں کہہ دیئے اس لیے تو میں بھائی کے پاس آتا ہوں بار بار آنگا انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی جان اس میں کلر ہیں اس میں کلر صرف اور صرف ایک ہمارے پاس کم از کم دو سو سٹ پڑی گئے دو سو ہاں تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کہے کہ فرائز بھی کم دوں گا لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی مانے یہ اس کا ڈبا ہے یہ آپ اس کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا نظرین ایمپورٹڈ ہنڈر پرسنٹ گرینائیڈ اچھا یہ دیکھیں نا ڈبی کیو پر سارا کچھ ڈیٹیل دیا گیا بلکل ڈیٹیل دیا گیا یہ وہ سپونتے جو میں آپ کو بات کر رہا تھا مگر یہ بلکل دیکھنے کی قابل نہیں یہ نہ میں دکھاؤں گا یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے جو اس کے اندر پر ہوں جس صرف امرجنسی کے لئے ہوتے باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ بے شک سٹیل کے سپون کے ساتھ خراب کر کے میرا آپ خراب کر لے صرف سٹیل سپون کے ساتھ خراب یہ ہوتا ہے بلکل پھر بھی اگر کسی نے کرنا تھا تو یہ چھے پیس ان کے لئے آپ رکھوا دیں تقریبا یہ بارہ سو پچاس میں آتے ہیں یہ سلیکان کے سپون ہیں تو یہ چھے پیس آپ اس میں رکھوا دیں فوریور یوز کریں یا اگر آپ نے یہ یوز نہیں کرنے تو بلکل آپ کے گھر میں آلڈی لو ہے کے اور سٹیل کے جو ہے نا وہ چمچیں موجود ہو جو بے شک آپ ان کے ساتھ اس کا بھی جو پہلے سے ہیں اسی سے کام چلائے اسی سے کام چلائے مگر مگر پانی چھوڑ دیں تو آپ کا معاملہ ہے میرا یعنی اس کو دونے کے بعد آپ نے الٹا رکھنا ہے یا خوش کر دینا ہے صرف یہ یہ صرف یہ احتیاط کرنی ہے باکہ اس کا کوئی احتیاط نہیں ہے کوئی چیز پکڑا سٹیکنگ کی یا کوئی مسئلہ آگیا تو بلکل میرا ہے اور ندیم بھائی فرائز پورے ورلڈ کو چلنج کرتا ہوں پاکستان کو نہیں اوورال پاکستان کی ڈیلیوری فری کر دوں گا آپ کو بارہ ہزار روپے میں بارہ ہزار پانسو میں سوری اور آؤٹ کنٹری کی جو ڈیلیوری ہوگی وہ آپ کو پی کرنی ہے ڈیلیوری میں فری ہوگی جی مگر وہ اس طرح ہوتے ہیں ندیم بھائی میں نے پیچھلی دپیک دو ڈینر سیٹ بھیجے تھے یو اے سے اچھا تو اس کی امونٹ تھی ایک لاکھ دس ہزار اور اس پہ آئے تھے ایک لاکھ چھتیس ہزار تو وہ ہم اپورٹ پہ نہیں کر سکتے ساڑھے بارہ ہزار کا نام سٹیک اور اس پہ چالیس زار کا خرچ آئے زبردہ صرف ہم سے نہیں ہو سکتا اور پاکستان کے اندر گھر کہ ڈیلیش پہ دے تو کوئٹ ٹاڈیرے اسمیل خان ڈیرہ غازی خان جہاں جس کا دل ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جہاں بیچارہ آپ کو چیز ملے گی اچھا بھائی جان آپ نے وعدہ میں آپ سے مطمئن ہوں بے فکر میں وعدہ نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے اپے تک مجھے کوئی کمپلینٹ انشاءاللہ آئے گا نہیں ملی اور میرا وعدہ ہے میرے دیکھنے والوں سے انشاءاللہ میرے جنرل پہ آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو آپ اسے فراد کر لے انشاءاللہ اس کی ویڈیو نہیں بناوں گا انشاءاللہ مجھے پتہ چل جائے اگر یہ ارفان ہے نا یہ آپ کے سامنے بیٹے ہو اگر یہ آپ سے کوئی فراد کر بھی لے غلطی سے تو میرا نمبر مل جائے گا انشاءاللہ ارفان کے پاس میں خود چل گئے گا میرا قانونی کوئی قانونی لیسے میں کوئی آپ کی میرے بیور کا میں کوئی تابند نہیں ہوں لیکن خلاقی طور میں انشاءاللہ آپ کو میرا پتے اور ہم کو آپ کا پتہ انشاءاللہ بے فکر ہو جائے بہت شکریہ آپ کا مجھے